اگر آپ سب آباد آپ زندہ آباد تو آپ کا بہاری بابو بھی زندہ آباد پہلے میں منجھ پہ بیٹھے ہوئے تمام بھی بھوتیوں کا دیش کے الگ الگ دلوں سے آئے ہوئے مہان نیتاؤں کا اور وشیش کر میں ہماری فیملی کی لیکن ہمارے اپنی فیملی اور ہمارے اپنے کروڑا نیتیجی کی فیملی بہت ہی اچھی نیتا بہت ہی پرپک پولٹیشن شیبت کنی موہی جی کا ان کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی بشور نیتا نورتیز سے اپنگ جی ان کا ہمارے دبنگ فاروق عبداللہ بہت ہی جاندار شاندار اور دمدار فاروق عبداللہ بھائی کا دیش میں اگر کسی کو صحیح معنی میں کسی کی چانک سے تلنا کی جا سکتی ہے تو وہ ہے ہمارے اپنے ماننیے سمبانیے شرط پوار جی ان کا میں ہاردک سواگت کرتا ہوں ابھی آپ نے سنا آرن لیڈی صرف بنگول کی ٹائگریس نیبل کی روائل بنگول ٹائگریس دی لیڈی only one لیڈی and one among all the ladies ایسی ہماری نیتا ہماری فرین ہماری بہن ممتہ بینر جی جی عام آدمی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والے نتری تو دینے والے ہر گھڑی میں سب کا ساتھ دینے والے شاید دیش کا سب سے لوگ پریے اور سب سے انٹیلیکشن ایسا ہمارا دو چھوٹا بھائی اور دلی کا مکھ منتری اربین کجریوال جی ایک بہت ہی زبردست ڈمدار اور ساؤت کا ہی ہیرو نہیں بلکہ آج کے دن تو صحیح مانوں میں ہیرو آب دا نیشن آر فرین چندر بابو نائیڈو جی ہمارے دو جو خاص کر بینگلور سے یہاں آئے ہیں اس دھرنا میں اس پروٹسٹ میں شریک ہونے دانی شلی بھائی اور ادھر آپ نے دیکھا ہے بہت ہی اس غزب کی تریمورتی بیٹھی ہوئی منی شوشو دی آج ہی چلے گئے لیکن ہمارے اپنے سنجے سنگھ جی ہمارے دلی پانڈے جی راغو چگڑا جی اور ہمارے اپنے فرین ڈیڈیوک نہیں بلکہ ہمارے ممتا جی کی پارٹی کے ٹی ایم سی کے بہت بڑا لیڈر ہمارے اپنا دنیش تریبیہ دیجی اور تمام ہمارے پارٹی کے بدھائک گن ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے ایم پیز سانسد گن یہاں پہ ہمارے میڈیا کے بندھو گن اور سب سے زیادہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے کم سمیں کی سوشنا کے بہوجود اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور خاص کر رہاں صحیح معنی ہمارے عام آدمی آپ تمام کارکرٹاؤں کو آپ تمام پریوار کے بندھووں کو بھائیوں بہنوں کو میں آنے کی آپ کا اپنا شطرکن سنہ آپ کا اپنا بیہاری بابو آپ کو پرنام کرتا ہوں آپ کا حادی کا بھرندن کرتا ہوں اور میں اس کارکرم میں زیادہ سمیں نہ لیتا ہوا اپنا بھرپور سمرتن دیتا ہوں اب بھرپور سمرتن دینے کی اس گھڑی میں کچھ لوگ تھوڑا چوک بھی رہے ہوں گے کیونکہ میں ابھی جس طرح سے آیا ہوں جس ایکسپائری ڈیٹ کا محمتہ جی نے ذکر کیا کسی کے ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی ہے اب چند دنوں کی بات ہے چند مہینوں کی بات ہے تو اس گھڑی میں میں کیسے سامنے آیا ہوں میں پناہ بتا دیتا ہوں کہ میری مانتہ ہے اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ویقتی سے بڑا دیش ہوتا ہے ویقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے اور دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں یہ ماملہ دوست کا نہیں ہے یہ گھڑی دیش کی ہے دیش کو بچانا ہے دیش کو چلانا ہے دیش کے سمیدھان کو بچانا ہے ڈیمکرسی کو بچانا ہے ڈیمکرسی کو چلانا ہے اس کے لیے چاہے کسی پارٹی کا کوئی ہو اگر اسے لگتا ہے کہ آپ کے پرفارمنسز اور آپ کے پرومیسز میں بہت لمبی چوڑی کھائی پیدا ہو گئی ہے اگر لگتا ہے کہ وائدے وائدے خلافی میں ہمیں بدل رہے ہیں اگر یہ لگتا ہے کہ دیش کی یواؤں کے لیے صرف بیروزگاری نہیں ان کی آشاؤں کو ان کے سپنوں کو کٹھا رگھات کیا گیا ہے اگر کوئی لگتا ہے کہ ہمارے کسان پریوار کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جس طرح سے وہ آتمہتیا کر رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں تراہیمام استطیح ہے دیش میں ہر انسٹیچوشن جیسی بی آئی کا ہو چاہے الیکشن کمیشن کا ہو چاہے ایڈی کا ہو ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ جس طرح بدلے کی رہ نیتی چل رہی ہے بدلوں کے تحت لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے دھرا جا رہا ہے ڈھرایا جا رہا ہے تو یہ راشتری کرتب ہے ہر انسان کا چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو کہ دیش ہٹ میں دیش کی جنتہ کے لیے وہ سامنے اٹھ کر آئے اور اپنی باتیں رکھیں سوارت کی رہ نیتی نہیں میں آدھڑیے جے پرکاش ناراہین جی سے پرباہویت ہو کر میں نانا جی دیش مک کی ٹریننگ سے میں آتا ہوا بھارت کے بھوت پورو اور ابھوت پورو پردھان منٹری اٹل بیہاری واج پہی جی کے اور ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے فرین فیلوسفر گائیڈ گرو اور الٹیبیٹ لیڈر لالکرش اڑوانی جی کا ساندھ پاتا ہوا اس نے پاتا ہوا ٹریننگ لیتا ہوا میں وہاں سے ہاں تک آیا اس نے نہیں آیا کہ سوارت کی رہ نیتی کرو آپ نے دیکھا ہوگا جو دوہزار چودہ میں ہم سبوں کی جو تت پرتہ تھی ہم سبوں کی چستی و مستعدی تھی آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار چودہ میں جس طرح سے پرچار تندر کا استعمال کیا گیا یوہا پیڑی کو ایک گھڑ کیا گیا اور ایک نئے پردھان منتری کی دین ہوئی ایک نئے پردھان منتری اُبھر کر سامنے آئے کیا امیدیں امید کی کرن نہیں بلکہ پرکاش پنچ بن کر آئے کیا کیا باتیں ہوئے کیا کیا وعدے ہوئے کیا کیا دعوے ہوئے یعنی مجھے وہ یاد آتا ہے کہ دوشند کمار کیوں پنگتیاں یاد آتی ہیں جب وہ آئے تھے تو پھر کہا تو تیہ تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے آئے تھے تو یہ کہا گیا تھا ہر گھر میں روشنی ہوگی حالانکہ روشنی کے نام پہ بڑی مشکل سے اٹھارہ ہزار گاؤں میں بجلی پہنچا سکے پان سال میں اور کہا جاتا ہے ہم نے اٹھارہ ہزار گاؤں میں بجلی پہنچا دی پان سال میں ارے ساڑھے چھے لاکھ گاؤں میں کس نے بجلی پہنچائی تھی آپ کے رشتہ داروں نے پہنچائی تھی کس نے پہنچائی تھی اس کے پہلے اتنے جو بجلی پہنچی اٹھارہ ہزار گاؤں کی کریڈٹ لے رہے کہاں تو پیتھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے واحدے صرف پندرہ لاکھ روپے دینے کے واحدے جملے کی بات نہیں کر رہا ہوں ہر جگہ دیکھیں کسانوں کی بات کر رہا ہوں کسانوں کو اچھت ملے دینے کا واحدہ واحدہ یاد دلا رہا ہوں نوجوانوں کو ہر سال دو دو کروڑ کی نوکری دینے کا واحدہ یاد دلا رہا ہوں کہاں گئی وہ باتیں سب باتیں ختم تو دشنت کمار کی یہ پنگتیاں مہاں لاغو ہوتی ہیں کہ کہاں تو تہ تھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے اور ایک بات چناؤ ختم پردھان منٹری بن گئے تو اس کے بعد پھر کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے پھر رات گئی بات گئی بدنام ہوا سبحاش گئی اس میں کمیتر کے ناتے بھی کرتا ہوں سہیوگی کے ناتے بھی کرتا ہوں قریب پچیس تیس سالوں سے جانتا ہوں تو میں یہ اگر اچھی خبر سننے کی لالسہ رکھتے ہوئے اگر اچھی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کی تو قدر ہونے چاہیے لیکن آپ دیکھیں چاروں طرف چمچوں کی بارات ہے لوگ استطیقان کیے جا رہے ہیں جو دیکھو استطیقان کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پرچار میڈیا دھن شکتی کا جس طرح سے جن شکتی پہ حاوی ہونا دھن شکتی کا جس طرح سے میڈیا شکتی پہ پروہ پیدا کرنا یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو اتنے سال کبھی سوچا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سپریم کورٹ کے چار ورش جج میں اس پر ٹیکہ ٹپٹی نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایسی حالت کیوں بنی اور کس کے دوران بنی جو چار سپریم کورٹ کے جج باہر آکے پریس کانفرنس کر رہے ہیں جن میں سے آج ایک آدھڑنی ہے ہمارے مکھنیاں دیش بھی ہیں ایسا کیوں ایسی وجہ کیوں ہی کبھی سنا تھا کہ الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کو لوگ جاتے جاتے آپ آدمی کے بھی سہ میلے کو سسپنڈ کر دیا نکال دیا اور دوسرا آتے آتے جس دن آئے اس دن اس کی پشٹی بھی کر دی یہ تو بھلا ہو ہمارے جوڈیشری کا کہ آپ آدمی کتنے میلے جو بچے ہیں شاید وہ سو بھاگشالی نہیں ہیں جو بچے ہیں لگتا ہے کہ ان کو کہیں نظر لگ گئی کہ ان کا نام نہیں ہے سب کو اٹھا اٹھا کے پکڑنا شروع کیا کیوں بھائی لوگ تندر ہے کوئی بھی پارٹی ہو یہ آپ کے دیش کے ہت میں ہے انٹی نیشنل تو نہیں ہے لوگ تندر میں سب کو جینے کا سب کو آگے پڑھنے کا سب کو پنپنے کا پون ادھکار ہے آخر ایسا کیوں کیا جوڈیشری دیکھ لو آپ جو میں نے کہا لوگ باہر آگئے سپریم کورڈ کے الیکشن کمیشن ہمارا الیکشن کمیشن یہ حالت کیوں ہوئی ایک ہی دن دو پردیش کیا چناؤں کا گھوشنا ہونی تھی ہیماچل کی اور گجرات کی جیسا ممتہ جی کہہ رہی تھی گجرات کی ہیماچل کا اناؤنس کر دیا ڈیٹ اور کہہ دیا گجرات میں نہیں گجرات میں بھی تھوڑا فلڈ ریلیف چل رہا ہے اس کی گھوشنا بعد میں کریں گے یعنی کہ تک تک جو کام کرنا ہے پپلی کے ہی سمجھے گی وہ کام آپ کر لو پورا کر لو آپ کو سمیہ دے رہے ہیں گجرات میں بات میں ہوگا یہ کیوں ایسا قطب چلے گا اور ایسا میں دیکھتا رہا ہوں میں چھپ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا پشلی بار لوگ کہتے ہیں موڈی ویب تھا موڈی ویب میں بہت لوگ جیت گئے اگر موڈی ویب واقعی ایسا تھا تو بھارت کے وط منتری ہمارے دوست لرنڈ فرنڈ ارون جیکلی اتنی بری درکیوں ہار گئے پنجاب میں جب سب تمام مشنی لگی ہوئی تھی سب کر کے رہے تھے یہ بات الگ ہے جب وہ ہار گئے تو اس کے بعد ان کو پرسکار دیا گیا انام دیا گیا اور ایک نہیں چار چار منترہ لے دیا گیا فرسٹریشن میں ایسا دیکھتا ان کو فینانس منسٹر بنایا گیا ان کو انفارمیشن اور بڑکاسٹنگ دی گئی ان کو دیفنس منسٹر بنایا گیا اور ان کو کورپریٹ افیرس منسٹر بنایا گیا آپ خود سوچیں ایسا کیوں اور قد تک مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ تو اٹل بیہاری واجبہی جی کے زمانے میں منتری رہے تھے کیا آپ فرق پاتے ہیں اٹل جی کے ساشنکال میں اور آج کے ساشنکال میں میں کہتا ہوں فرق ای ہے اس وقت تانہ شاہی نہیں تھی بلکہ اس وقت لوگ شاہی تھی اور آپ تانہ شاہی دیکھتی ہے جسے جو چاہے بنا دو جو چاہے کر دو جو کھوشنا کر دو تراہی امام اسٹھتی پیدا کر دیتے ہیں تو کوئی تو آپ کا بھائی سامنے کھل کر آئے میرے چناؤں میں جو لوگ کہتے ہیں موڈی ویو بتا دوں پٹنا سے پورے دیش میں سب سے ہائیس ریکارڈ تھا ووٹ شیئر پرسنٹیج کا تو آپ کے اپنے بھائی کھا تھا بیہاری بابو کا شطرگن سنا کا جو کی آخری گھڑی تک ٹکٹ نہیں دے رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو یہ رات کے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے دیش میں سب سے آخری میں میرا نام انانس کیا گیا تھا شاید مجبوری میں اور پہمو اسی زد کہیں یا انوساشن کہیں جب میں چناؤں لڑا ونمرتہ پوروک کہہ رہا ہوں تو میں نے کسی نیتا کو اپنے ہاں کیمپین کرنے گلے نہیں بولایا پردھان منتری کو بھی نہیں بولایا ہمارے مطر رازنات سنگھ جی ان کو نہیں بولایا سوشمہ سوراج جی کو نہیں بولایا کسی کو نہیں بولایا اور تو اور اپنی بیٹی سوناکشی سنہا کو بھی نہیں بولایا ہم نے تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ یہ تو سٹار پاورو بھی جیت رہے ہیں کیوں ہمارے لئے سب سے بڑا سٹار بیہار کی جنتا تھی اور ہمارے لئے سب سے بڑا سٹار پٹنا کہ ہمارے لوگ اور ہمارے کار کرتا اور انہوں نے دکھا دیا اور رنگ دکھا دیا کہ لوگ دنگ رہے گے شاید اس بات کی فریسٹیشن ہو سکتی بار بار ہلا کرتے ہیں اس بار تو سترگنزنا کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اس بار تو ٹکٹ نہیں ملے گا پہلے یہ تو پوچھ میں ٹکٹ لوں گا تیرے سے کہ نہیں لوں گا اپنے آپ بولے جا رہا ہے اپنے آپ ہلا کے جارے ٹکٹ نہیں ہوا سامنے والے پوچھو گا نہیں دولا دولا سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے بارات ہی بڑھ بڑھ کیے جارے بڑھ بڑھ کیے جارے خاموش یہ حالت جو ہوئی ہے اس پہ ہی چند پنتیاں کہنا چاہوں گا اس کے پہلے کہ ایک بات اور وہ لکھ کہتے رہے ہاں شترگنزنا کو تو ایسا اس لئے بول رہے ہیں نا کیوں ان کو منتری نہیں بنایا گیا آج کسی منتری کو کوئی پہچانتا ہے کوئی منتری کو جانتا ہے آپ سے کہا جا تین چار منتری کا نام لینے کو تو آپ دو تو لے لیں گے پردھانگ منتری کا نام لے لیں گے ان کے پانے پوچھا ہی نہیں جا ہے ایک ان کا کیا نام ہے ان کا وہ عمیق شا honesty اب عمیق شا栐 کا لے لیں گے اس کا ڈھوڑتے رہ جاؤ گے اور کون کون منتری Best کیونکہ کوئی 90% منتری تو کوئی جانتا نہیں ہے جانتا ہے تو کوئی مانتا نہیں ہے مانتا ہے تو کوئی پہچانتا نہیں ہے پہچانتا ہے تو کسی کام کے نہیں ہے ایک کام بھولن نہیں, نہیں پی اے مو میں جانا پڑا گا پی اے مو اور پی اے مو ہی چلا ہے گا تو تم کہاں کو شپت لے رہے دے تم کہاں کو منتری بنے دو بس چمچہ گری میں ستوتی اگان کرتے رہیں گے سوال کچھ اور ہوگا جب آپ کچھ اور دیں گے رفیل پہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں ابھی کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ دوشی ہو لیکن دیش کی جنتہ یہ بھی نہیں کہ سکتی کہ آپ دوشی نہیں ہو جب تک کچھ باتوں کا صحیح جواب آپ نہیں دوگے تب تک جنتہ وہی کہتے رہے گی کہ چوکی دار میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہا ہوں خاموش تب تک لوگ تب تک لوگ وہی کہتے رہیں گے پوچھ چوکی دار چوکی دار چوکی دار بس یہی تو گلی گلی میں شور ہے یہی گلی گلی میں شور ہے کہ مہ کھن نال بس میں کہتا ہوں اس کا جواب دے تو اچھا رہے گا نبت بٹ ان دو بگننگ تین چار سوال تو ہیں یہ مت کہو کہ انہوں نے رکشہ منتری نے پارلیمنٹ میں جواب دے دیا ہے اچھا میں سب بول چکا ہوں اچھا سپریم کورٹ پہ جس آدھار پہ وہاں ہے ججمنٹ اس کا میں سمبان کرتا ہوں بر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے فیصلہ دے دیا ہے اگر آپ سچ سچ بولی دو گے ایک بار اور بول دو گے تو کیا چھوٹے ہو جاؤ گے آپ کیا چھپنہ انچ کی جھاتی جو ہے چھینچ کی ہو جائے گی ارے بولو نا ایک بار سامنے کھل کے بولو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے واہی گروہ کے عاشروات سے پرہو کی عصیم و نکمپا سے آپ نے اس طرح سے پانچ سال راج کیا قریب قریب یہ جو آپ کا پردھان منتری بن کے عدے ہونا ہوا تو آپ کی ذمہ داری ہے بھارت کے پرتی آپ کی ذمہ داری ہے بھارت کی جنتہ کے پرتی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں دیکھو میں بھارتی جنتہ پارٹی کا عوش ہوں ابھی تک ابھی تک نہ پارٹی نے مجھے چھوڑا ہے نہ میں نے پارٹی کو چھوڑا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی سے پہلے میں بھارت کی جنتہ کام ہوں میری جب آپ یہی میری ذمہ داری بھارت کی جنتہ کے پرتی ہے اور اس نے بھارت کی جنتہ کو پڑام کرتا ہوا نمن کرتا ہوا ان کے پرتی اپنے ذمہ داری کے احساس کو مانتا ہوا میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سوال کچھ اور جواب کچھ اور مت دیا کرو رفیل پہ بات ہوتی ہے ایمیل کیسے آ گیا تو ایمیل میں یہ لکھا ہے جواب یہ تو لکھا ہے کہا تک ستہ ہے کہا تک ستہ نہیں ہے جواب دے رہے ہیں یہ تو کہیں لگتا ہے ائر بس والوں سے ملے ہوئے ہیں پہلے یہ بتائیں آپ کو ایمیل کیسے ملتا ارے رفیل کی بات ہوتی ہو تو یہ چھوٹ بولنا چھوٹ آپ ہی سچ بول دو بول تو دو آپ وہ نہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کاروان کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کاروان کیوں لٹا مجھے راجنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے تالی کپتان کو ملے گی تو کالی بھی کپتان کو ملے گی تالی لینے خدا ہوگی میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو خاموش نہیں چلے گا چول بہنا چول بہنا دادا کجریوال جی کو ہمارے سنجے سنگھ کو منیش ششودیا جی کو دلی پانڈے جی کو راگو چڑڈا جی کو دینیش ترویدی جی کو اور تمام لوگوں کے ساتھ اپنا سمرتن کا جھنڈا لہراتا ہوا چند لائنے کہنا چاہوں گا اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے بہار کے سورگی ایک شاعر تھے جو نہیں ہیں یہ ان طرح کی حرکتوں پہ یہ سٹیک بیٹھتا ہے کہ دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داگ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو تو یہ ون مین شو اور ٹو مین آرمی کہ جیسے ہماری ایرن لیڈی ہماری رول بنگول ٹائگریس ہماری اپنی بہن ممتہ جی کہہ رہی تھی کہ ایکسپائری ڈیٹ ہو گیا ختم اب وقت آ گیا چناؤ سامنے ہیں جہین کرنا آپ کا کام ہے صحیح لوگوں کو سامنے دے کر آؤ اور جن کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی ہے ان کو اٹھا کر ایک کنارے کر دو آپ تمام لوگ زندہ باد آپ کا گھر بار ویاپار پریوار زندہ باد دلی زندہ باد جائے بہار جائے ہند آپ کو پڑا تک سامنے درا